موسکر سماج وادی پارٹی سے اسطیفہ دے سکتے ہیں اس کو لے کر قیاس لگاتار لگائے جا رہے ہیں آپ کو دراصل پورا معاملہ کیا ہے وہ بتا دیتے ہیں سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا آزم خان کی صدستہ جو ہے وہ رد ہوئی تھی اور یہ رامپور ویدھان سبا سیٹ کھالی ہو گئی تھی اور اسی کے بعد آسف رضا کے ماف کیجے گا آسف رضا کے نام پر سماج وادی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ مہر لگائی گئی تھی اور رامپور کا لوگ سبا چناؤ بھی پچھلی بار کا انہوں نے لڑا تھا حالکہ اس دوران اس سیٹ پر جب وہ چناؤ لڑے تو کئی نہ کئی ان کی ہار ہوئی اور اسی کے بعد لگاتار قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے اسطیفہ دے سکتے ہیں فیلال آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آزم خان کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں آسف رضا جنہوں نے دوہزار بائیس کے اگر بات کری جائے تو رامپور کی لوگ سبا سیٹ پر بھی اپچناؤ لڑا تھا لیکن وہ بی جے پی کے دھنشیام لوڈی سے ہار گئے تھے لگاتار اس بات کے قیاس بھی لگائے جا رہے کہ آزم خان کو لے کر جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں کوئی پڑا پت نہیں مل رہا ہے اور اس سے کئی نہ کئی پارٹی کے اندر فوڈ پڑ سکتی ہے لیکن فیلال ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن تمام اگر ویدائکوں کی بات کری جائے یا پھر سانسدوں کی بات کری جائے تو اس کو کس طریقے سے بچا کر سماج وادی پارٹی رکھ پائے گی شیوپال رکھ پائیں گے اکلیش رکھ پائیں گے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اوپی راجبر نے کچھ دنوں پہلے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ایسے کئی ویدائک ہیں جو فیلال ان کے سمپرک میں ہیں اور وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں ان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی تھی اور ایک بڑے ویدائک نے پارٹی سے اسطیفہ دے دیا تھا اور اوپی راجبر کی پارٹی میں وہ شامل ہو گئے تھے اب بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا آسم رضا جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں گے پارٹی سے کنارہ کر لیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آزم خان کو بھی ایک بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے ووٹ بینک کی بات کری جائے تو ایم وائی فیکٹر پر پوری سماج وادی پارٹی ٹکی ہوئی ہے انہی تمام سوالوں کے ساتھ چھوڑے دارے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز اس کا سپیش شرش میں اتنا ہی نمسکار